بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں آہد نیوز چینل اور میں ہوں آپ کا میز بان گرفان انتیاز آج ایک بہت ہی امپورٹن ٹاپک پہ ڈسکس کرنے والا ہوں اور بڑا ہی افسوس ایک ٹاپک ہے جس کے والے سے میں بات کروں گا وہ ٹاپک ہے کہ بارشوں کا جو سلسلہ ہے پچھلے کافی ٹائم سے جیسے مورسون کا موسم جب سے آیا ہوا ہے تو بارشوں کا سلسلہ جاری ہے تو ان بارشی کی وجہ سے پورے ملک میں کہیں نہ کہیں نقصانات بہت زیادہ ہوئے ہیں سلابی ریلے آئے ہیں اور اسی طرح فلرڈز کی ایک بڑی تعداد جو ہے وہ دیکھنے کو ملی ہے بڑی تعداد میں فلرڈز مطلب مختلف فریاس میں مختلف سیکٹرز میں فلرڈ دیکھیں ان کو ملے بارشیں بہت زیادہ ہوئیں بہت زیادہ لوگ متاثر ہوئے اگر میں بات کروں پچھلے ٹائم سے جیسے آپ آئے روز خبریں سنتے رہتے ہوں گے کہ جس طرح سے سندھ میں ابھی جو سردال ہے بارشوں کے وجہ سے سندھ میں بڑی ہی سو سنگ سردال ہے اور وہاں پہ جو دریش سندھ پہ جتنے بھی بیراج آ رہے ہیں چاہے وہ تونسہ بیراج ہے سکر بیراج ہے گرڈو بیراج ہے ایون دو کہ ہر بیراج جو ہے وہ کافی ٹسٹرپ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے وہ اس کی جو پانی کے رشو ہے وہ حد سے زیادہ تجاوز کر گئی ہے جو کہ اردگیر جو آس پاس کی جتنی آبادی ہے ان کی نقصان کا باعث کان رہا ہے میں بات کروں کہ جو ایمپورٹنٹ ہیں بہت زیادہ اہم جو بیراج متاثر ہوئے ہیں ان میں گرڈو بیراج ہے اور سکر بیراج ہے گرڈو بیراج میں جو پانی کی ویلیو ہے اس کے حالے سے بات کریں گے سکر بیراج کے حالے سے بات کریں گے اس سے پہلے بتاتا چلوں کہ وہاں پہ جو لوگ متاثر ہوئے ہیں وہ لگ بگ دس لاکھ لوگ جو ہے وہ ایک بڑی عبادی ہے دس لاکھ کے قریب لوگ متاثر ہو چکے ہیں جو اپنا گھر پر چھوڑ کے شفٹ ہونے پہ جن کو منتقل کیا گیا اور شفٹ ہونے پہ مجبور ہو چکے ہیں تو سولہ لاکھ لوگ جو ہے وہ اوورال متاثر ہونے کا خرشہ ہے اور جو لوگ اپنے گھروں کو چھوڑ کے دوسری جگہوں پہ منتقل ہونے پر مجبور ہو چکے ہیں اور بتاتا چلوں کہ ان کے متعدد ایسے بھی دیکھنے کو ملے ہے کہ بیراج کے نزدیک تلاشیں دیکھنے کو ملی ہیں جو کہ بڑا ہی افسوس سناک مرحلہ ہے اور افسوس سناک واقعہ ہے کہ ایک ہمارا ملک جس میں اس حد تک ہم کیر نہیں کر سکتے کہ ہمارے لوگ جو ہے وہ ایک فلٹ کی وجہ سے مر رہے ہیں فلٹ کے وجہ سے ان کی جانیں ضائع ہو رہی ہیں لیکن جو حکومتیں ہیں وہ آپس میں لڑائی جڑا کرنے میں مصروف عمل ہے کوئی صوبوں کی حکومت اپس میں لڑ رہی ہیں جب صوبائی حکومت فیڈر کے ساتھ لڑ رہی ہیں عوام کا جو ہے وہ بڑا حال ہو چکے لیکن عوام کے مسائل کو کسی کی کسی بھی عالی عددار کو کوئی بیٹا سے مس نہیں ہے اس کو کوئی فکر نہیں ہے لوگ جو کہ تو مر رہے ہیں کوئی مہنگائی سے مر رہے ہیں تو فلٹ سے مر رہے ہیں لیکن ان لوگوں کو جو اقتدار میں ہیں اقتدار کا نشہ ہے یہ اقتلاف میں ہیں ان لوگوں کا اپس میں لڑائی کے پڑی ہوئی ہے اور پھر عوام کے مرنے کی جانب کسی بھی کوئی بھی توجہ نہیں دی جاری بات کر رہا ہوں سکھر بیراج کے والے سکھر میں بات کروں جو سکھر بیراج میں اس وقت صورت آل چاہ رہی ہے وہ لگ بک پانچ لاکھ ساٹھ ہزار کیوسک سے زائد سلابی ریلہ اس وقت گزر رہا ہے سکھر بیراج سے آپ یہ پکچر کچھ ہیں میرے پاس آپ بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ پانچ لاکھ ساٹھ ہزار کیوسک کا جو سلابی ریلہ ہے اس سے زائد کا جو سلابی ریلہ ہے وہ اس وقت گزر رہا ہے وہاں سے اور ابھی بلکل اینڈ پہ ہے اور زرہ سا بھی پانی اور اوپر آتا ہے تو اور بہت سے لوگوں کو متاثر کرے گا بہت زیادہ نقصانات ہوں گے لوگ بارشوں میں باہر بگنے پر مجبور ہیں باہر بارش میں بچے بڑے عورتیں مطلب سب بارشوں کا سامنا کر رہے ہیں تفتی دوپ کا سامنا کر رہے ہیں اور بڑے موسموں کا بھی سامنا کر رہے ہیں اور باہر سڑکوں پہ کھلی جگہوں پہ رات گزانے پر مجبور ہو چکے ہیں اور یہ بتایا جا رہا ہے یہ مزید بڑھ کے ساتھ سے آٹھ لاکھ کے اسے پانی پہنچ آئے گا جو کہ مزید میں کہتا ہوں کہ وہاں پہ سولہ لاکھ آبادی ہے ان کے وہ متاثر ہوں گے ان کے گھر متاثر ہوں گے ان کے فیملیز متاثر ہوں گے ان کا سارا ساز و سامان متاثر ہو گا بڑا ہی افسوس ناک لمحہ آئے لیکن وہ کمیٹیٹس سے ماس نہیں ہے اور کمیٹس سندھ جو ہے وہ اپنی پراغرس دینے پہ بری طرح سے نہ کام ہو چکی ہے پھر اسی طرح بات کروں جو ہے وہ گڑو بیراج کے حوالے سے تو گڑو بیراج کا بھی جو آٹھ لاکھ کے قریب قریب اس کا بھی جو آٹھ لاکھ ہزار آٹھ لاکھ سامتنگ مدد کچھ ہزار میں آٹھ لاکھ اور کچھ ہزار کے قریب اس کا بھی اس ایک سلاوی ریلاوان سے اسے تک جو ریشو ہے وہ پہنچ چکی ہے یہ صورتحال ہے آپ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ حکومتیں جو ہے واپس میں لڑنے میں مصروف ہیں لیکن جو کمتی جانے ساری جو عوامی جانے ہیں وہ ضائع ہو رہی ہیں لیکن اس جانب کسی کی بھی کوئی تو جو نہیں ہے تو آخر یہ ہمارا ملک کب صدرے گا کب ہماری جو چیزیں ہیں ہماری جو سیاست ہے وہ سٹیبل ہوگی اور جو چیزیں ہیں وہ بلکل سموت نہیں چلیں گی ہمارے لوگوں کی فکر ہوگی ہمارے لوگوں کی جانوں کی فکر ہوگی ایسا اگر حاج ہے تو دیفنیٹی ہمارا موچ ہے وہ ایک ڈیویلپٹ کانٹریز میں جنلدہ جنلدہ آسکتا ہے ایک نئی انفارمیٹی ویڈیو کو ساتھ یا ایسی کے ساتھ جو بھی اپ ڈیٹ ہوگی میں انشاءاللہ چلدی حاجر ہوں گا چینل کو سبسکرائب کرنا بیل ایکن پیس کرنا نہ بھولیے گا اللہ آنے کے بعد